بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ المقارن کمپیٹیف فقہ ہم مطالعہ کر رہے تھے اس میں کتاب السلح نماز کے مسائل کا ہمارا چپٹر چل رہا ہے تو نماز کے مسائل میں ابھی تک ہم نے ایک تو نماز کی فرضیت کی باس اس کی امپورٹنس کی باس کو ڈسکس کیا پھر ہم نے نماز کے اوقات کو ڈسکس کیا اور پانچوں نمازوں کے کیا اوقات ہیں اور خاص اور پہ کچھ ممنوع اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا پھر اذان اور اقامت کی باس آئی تو اب نیکسٹ ہماری جو باس ہے وہ ہے نماز کی شرائط شرط کسے کہتے ہیں شرط کہتے ہیں اس چیز کو جو ضروری ہے یعنی کسی عبادت کے لیے جو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ نے گریجویشن کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی پری کوالیفیکیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ بسیکلی شرط کے معنی میں ہوتا ہے یعنی یہ شرط ہے آپ کو ایڈمیشن تب ملے گا جب آپ نے یہ انٹرمیڈیٹ کیا ہوگا پھر آپ کو گریجویشن میں ایڈمیشن ملے گا تو شرط اس کو کہتے ہیں جو باہر کی چیز ہو لیکن ضروری ہو عبادت سے باہر کی چیز ہے عبادت سے پہلی کی چیز ہے لیکن عبادت کے لیے اس کا ہونا کیا ہے ضروری ہے اگر وہ نہیں ہے تو وہ عبادت کنسیڈر نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے العلم بدخول الوقت وقت وقت کا داخل ہونا یعنی نماز اپنے وقت پر ہے ٹھیک ہے وقت سے پہلے بھی نماز نہیں ہے وقت کے بعد بھی نماز نہیں ہر نماز کا اپنا وقت ہے ہم جو ہے وہ نماز کی عبادت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس پرسپیکٹیو میں ہم وقت کی بات کر رہے ہیں تو قرآن میں کیا ہے اِنَّا الصَّلَاةَ قَانَةَ الْمُؤْمِنِينَ کِتَابَمْ تو نماز وقت کے اندر فرض ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے زہر کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لی تو اب وہ ادا نہیں ہو ٹھیک ہے عشاء کی نماز آپ نے مغرب سے پہلے پڑھ لی تو ادا ہوگی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو وقت سے پہلے بھی نماز نہیں وقت کے بعد بھی نماز نہیں وقت کے اندر اندر نماز ہے اب اس میں انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ جی وقت کا جو داخل ہونا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ وقت ہے نماز کا یہی وقت ہے جس میں میں نماز پڑھ رہا ہوں اور دوسری صورت یہ ہے کہ یقین نہیں ہے لیکن ذنہ غالب ہے غالب گمان ہے پھر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے یعنی یقین تو جیسے آپ کے پاس گھڑی ہے ٹھیک ہے اور بعض اوقات یہ ہے کہ گھڑی نہیں ہے ٹھیک ہے اب تو موبائل کی جو بیٹریز ہیں بہت جلدی ڈرین ہو جاتی ہیں تو ایسے میں اگر بادل وغیرہ ہیں تو انسان کو نہیں محسوس ہوتا کہ وقت ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا تو ایک غالب گمان کی مطابق نماز پڑھ لے تو اتنا کافی ہے ٹھیک ہے جی تیسرا انہوں نے یہ بھی بات بیان کی کہ بعض اوقات انسان کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے اچھا پہلی چیز ہے وقت دوسری چیز ہے طہارت نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یعنی باوضو ہونا ٹھیک ہے اگر غسل اس کے اوپر لازم ہے تو غسل کر لے اور اگر بے وضو ہے تو غسل کر لے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو وہی وضو کا حکم ہے تو وضو ضروری ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے کہ جو بے وضو ہو یعنی بغیر وضو کے نماز قبول نہیں جس طرح سے خائن سے صدقہ قبول نہیں یعنی جس نے خیانت کی کرپشن کی اب کرپشن کرنے کے بعد کہتا ہے چلو یار صدقہ اس میں سے کر دیں گناہ معاف ہو جائے تو صدقہ ہی قابل قبول نہیں چوری کر کے صدقہ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے لوگوں کا مال جو ہے وہ لوٹ خسوٹ کہ پھر صدقہ کرنا شروع کر دیں تو یہ ٹھیک نہیں تو نیکس چیز کیا ہے تحارت تیسری چیز تحارت یعنی پہلے تو انہوں نے تحارت سے مراد وضو لیا تھوڑا سا اس کو سپیسفک کر لیا تیسری میں کیا ہے تحارت سے مراد تین چیزوں کی تحارت بدن کی اور کپڑوں کی اور جگہ کی تحارت البدن وصو والمکان جس جگہ میں وہ نماز پڑھا ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے جن کپڑوں میں نماز پڑھا ہے وہ بھی پاک ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کا جسم بھی پاک ہو تینوں کے بارے میں وہ حدیثیں لے کے آئیں خیر تحارت کے مسائل ہم نے تفصیل سے پڑھ لیے ٹھیک ہے کتاب التحارہ میں بھی بدن کی تحارت کے حوالے سے وہ یہ روایت لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تنزہو من البول پشاب سے بچو یعنی اس کے چھینٹوں سے بچو فین آمت آداب القبر من عمومی طور پہ جو آداب قبر ہوگا وہ اسی وجہ سے ہوگا بعض لوگ اس میں اتیات نہیں کرتے بہت ہلکا اس کو سمجھ لیتے ہیں خاص ہو رو پہ بچوں کو جب آئے ٹرین وغیرہ کریں تو فلش وغیرہ پہ بیٹھنا ہے یہ نہیں کہ اب اپنے سارے کپڑوں پہ چھینٹے جائے وہ وہ پھر آدتیں ختم نہیں ہوتی تو پشاب کے قطروں سے بچنا ہے تو دین اسلام نے جو یہ احکامات دی ہیں جس کو شریعت نے نجاست کنسیڈر کیا اگر انسان اس سے نہیں بچے گا تو اس کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوں گے آدمی پاک صاف رہے گا تو فرشتے اس کے قریب رہیں گے اور اگر اس نجاست میں رہے گا جس کو شریعت نے نجس کا ہے تو شیاطین کے نرغے میں رہے گا اسی طرح رد علی کی حدیث کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بندے کے ذریعے سے مسئلہ پوچھوایا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نجاست کو اپنے جسم سے دھولیا کرو اور اس کے بعد حضو کر لو ٹھیک ہے اور مستحاضہ عورت کے بارے میں بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر جسم پہ خون لگ جائے تو اس کو دھولو تو بس نجاست کی جو بھی قسمیں ہیں اگر جسم پہ لگی ہیں تو اس کو دھولے ٹھیک ہے اس سے اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے نہیں اس کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا بس نجاست ہے اس کو دھونا چاہیے دوسرا کیا ہے کپڑوں کا پاک بدن کا پاک ہونا پھر کپڑوں کا پاک ہونا اور سیاب کا فتح ہے عیدہ وسلم اپنے کپڑوں کو کیا کریں پاک رکھیں جعویر بن سمورہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ان کپڑوں میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ جن کپڑوں میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کوئی حرج نہیں لیکن اگر دیکھو کہ تمہارے کپڑوں میں کوئی چیز لگیا تو اس کو دھولیا کرو کوئی نجاست کوئی گندگی لگیا تو اس کو دھولیا کرو اسی قسم کا سوال حرط معاویہ نے حرط امی حبیبہ سے بھی کیا تھا یہ ان کی بہن تھی اور ازواج متحرات میں سے بھی کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے جن کپڑوں میں آپ اپنی کسی بیوی کے ساتھ ہوتے تھے تو انہوں نے کہاں پڑھ لیتے تھے لیکن اگر اس میں کوئی نجاست ہوتی تو اس کو آپ دھولیتے تھے تو کپڑے میں اگر کوئی لگی ہے تو آپ اس کو دھولیں پورے کپڑے کو دھونا ٹھیک ہے عواش ایک مشین میں ضروری نہیں کہ اس کے بعد پاک ہو جہاں نجاست لگ گئی ہے اس جگہ کو صرف دھولے تو وہ کپڑا پاک ہے ٹھیک ہے اتنا کافی ہے ایک اور حوایت یہ لے کے آئے ہیں کہ کپڑے میں ایک تو کپڑے کا پاک ہونا ہے دوسرا جوتے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے بعض وقت سفر میں انسان جوتے سمیتے نماز پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے نماز جنادہ میں دیکھیں نا بہت سے لوگ اب ذریعی بات ہے نماز جنادہ تو کہیں بھی پارک میں مساجد میں تو نہیں ہوتا کہیں بھی بھی آپ کھڑے ہو کے نماز جنادہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے اس میں رکوع سجدہ تو ہے نہیں تو لوگ جوتوں سمیت پڑھتے ہیں جوتہ اتار لیتے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب کیا ہے کہ اس جوتے کا پاک ہونا بھی کیا ہے ضروری ہے تو یہ روایت لے کے حرد ابو سعید خدری سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نماز پڑھائی اور نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دی تو پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے بھی اپنی جوتے اتار دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو کہا کہ تم نے کیوں جوتے اتارے تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنے جوتے اتار دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس تو جبریل آئے تھے فَأَخْبَرَنِ أَنَّبِهِمَا خَبَصًا تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں نیچے گندگی لگی ہے ٹھیک ہے تو میں نے تو اس لیے اتار دیئے تھے تو اگر اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتا چلا کہ اگر نماز میں آپ کی نظر پڑھتی ہے ٹھیک ہے تو یا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے جوتوں میں گندگی ہے تو جوتیں اتار کے سائٹ پہ کر دیں یا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ میں نماز پڑھا ہوں یہ جگہ جو ہے وہ نجس ہے ناپاک ہے بچے نے وہاں پشاپ کر دیا تھا نہیں دھویا تھا یا وہ جائے نماز جو ہے وہ تو اس کو سائٹ پہ کر دیں نماز اپنی جاری رکھیں کپڑوں میں ہو تو پھر دھری بات ہے وہ تو انسان کو دھونا ہے وہ نماز توڑے اور پھر اس کو دھوئے ٹھیک ہے یہاں آگے روایت کے الفاظ جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے جوتوں کو اچھی طرح سے کھنگا لے اور دیکھے کہ ان میں کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی اور اگر اس میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس جوتے کو زمین پہ رگڑے اور پھر اس میں نماز پڑھ سکتا ہے اب کچھ لوگ جو ہے نا اس حدیث سے اس کے ظاہر کی طرف چلے گئے ہمارے آباد ایل حدیث بھی اس معاملے میں بڑی سختی کرتے ہیں وہ جی حدیث میں ہے جوتوں سمید نماز پڑھنا آباد سمارے مسجد میں جوتے لے آئیں گے ٹھیک ہے وہ وہاں اس کو پہلے دھو لیتے ہیں جوتوں کو ٹھیک ہے اچھے سے اور پھر مسجد میں آ جاتے ہیں دیکھیں اب یہ کافی آرڈ لگتا ہے یہ رسول اللہ السلام کے زمانی کی بات ہو رہی ہے اس وقت کی مسجد بھی نہ کوئی فرش تھے ماربل تھا نہ ٹائل لگی ہوئی تھی نہ کوئی قیمتی جائے وہ کالین ہاں کالین بچھے ہوتے تھے کچھی زمین ہوتی تھی کچھی زمین کے اوپر سنگریزے ہوتے تھے اور ان کے اوپر گھاس ڈال دی جاتی تھی یہ ایک فرش تیار ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو ایسے میں جو ہے وہ اگر کوئی جوتوں سمید نماز پڑھ لیتا تھا اب وہ جوتہ بھی ان کا موزہ ٹائپ ہی عام طور پہ ہوتا تھا ٹھیک ہے ہماری طرح کے جوتے بھی نہیں تھے تو اس میں وہ اجازت دی گئی اس کو علاو کیا گیا صرف یہ کہا گیا کہ دیکھیں کہ اس کے جوتے میں اگر گندگی ہے تو اس کو کیا کرے زمین پہ رگڑ لے تو یہ ہی اس کا جوتہ پاک ہو جائے گا کیونکہ پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے پانی کی ذریعے سے دوسرا مٹی کی ذریعے سے آج کل میں اس کو آوائٹ کرنا چاہیے مسجد میں نہیں ہاں اگر باہر آپ سفر پہ ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ کا جوتہ پاک ہے تو سفر میں آپ جوتوں سمیں نماز پڑھ لیں جیسے نمازِ جنازہ کی مثال آئی ہے پھر اس کو پاک ہے وہی زمین پہ رگڑ لے نا جوتے کو جوتے کو زمین پہ رگڑ لے اگر اس میں کوئی گندگی ہے دیکھ لے یعنی دیکھ لے اگر ویسے صاف ہے تو ٹھیک ہے اگر نجاست ہے تو اس کو زمین پہ رگڑ لے تو وہی اس کی پاکی ہے زمین پہ رگڑ لے بس وہی اس کی پاکی ہے نیکس کیا ہے مکان جگہ کی پاکی ہے ٹھیک ہے بدن کی کپڑوں کی اور پھر جگہ کی پاکی ہے اس میں وہ حدیث لے کے آئی ہیں جو ہم پہلے بھی ڈسکرس کر چکے کہ ایک بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا اور جب اٹھ کے جانے لگا تو اس نے مسئل نبی میں پشاپ کرنا شروع کر دیا تو صحابہ اس کو مارنے کے لئے دوڑے تو جو دوڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی کا ایک ڈول لے آؤ اور اس کے پشاپ کی اوپر بہا دو ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھایا صحابہ کو بھی سمجھایا فَإِنَّمَا بَوِسْتُمْ مُيَسِّرِينَ اللہ نے تمہیں بھیجائے کہ آسانیاں پیدا کرو سختی نہ کرو دین کے معاملے میں سختی نہ کرو آسانی پیدا کرو تو جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پاک کروا ہے تو جگہ بھی پاک ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس وقت زہری بات ہے وہ کچھی زمین تھی اب اس میں یہی ہے پانی بھایا جا سکتا تھا تو وہ کر لیا گیا تو تینوں چیزیں جو ہیں جمہور مجرٹی جو فقاہ کیا وہ یہی کہتی ہے تو تطہیر السلاسہ بدن بھی پاک ہونا چاہیے کپڑے بھی اور جگہ بھی نماز کے لئے یہ شرائط میں داخل ہے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے یہ سنت ہے بعض علماء یہ تینوں چیزیں کہیں نماز کے لئے یہ شرائط میں داخل نہیں ہے بلکہ کہیں سنت ہیں سنت کا مطلب یہ ہے کہ پریفرڈ ہے لیکن یہ ذرا بات جو ہے وہ ہلکی معلوم ہوتی ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ یہ شرط میں داخل ہے یا ایک قل درمیان میں بھی ہے کہ یہ واجب ہے نہ یہ شرط ہے نہ یہ سنت ہے بلکہ کیا ہے واجب ہے ضروری ہے شرط مفقود ہو جائے تو عبادت ہی نہیں ہوتی شرط مفقود ہے تو مشروط بھی نہیں ہے ٹھیک ہے واجب اگر مفقود ہو جائے تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن عبادت ہو جائے گی تو یہ فرق کرتے ہیں شرط اور واجب میں لیکن بہرحال زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرائط میں سے ہے شرائط میں سے ہاں اتنی بات ہے کہ کسی کو بعد میں معلوم ہوا ٹھیک ہے کہ اس کے کپڑوں پہ یا بندن پہ کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی تھی تو اب اس کے حکم میں بہرحال وہ اختلاف ہے وہ بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ واجوب کے کول سے کوئی فائدہ اٹھا لیں جس کو بعد میں نماز پڑھ لی تھی تو اب بعد میں اس کو پتا چلا تو اگر تو وہ ناپاک تھا پھر تو نماز دھرائے گا لیکن اگر مسئلہ یہ تھا کہ ویسے تو پاک تھا لیکن کپڑوں میں ویسے کوئی تھوڑی بہت گندگی لگی تھی وہی جو ابھی سکے والی بات ہو رہی تھی کہ ہاں آپ نے کی ہے وہ کیا سے بار ہے شرط اور فرض میں فرق ہے نا فرض کہتے ہیں اندر کی چیز عبادت کے اندر کی چیز ہوتی ہے شرط عبادت سے باہر کی چیز ہوتی ہے اس کا پری ریکوزٹ ہے ہے دونوں لازم دونوں کا فرض جاتی ہے دونوں کا درجہ برابر ہے فرض کو رکن بھی کہتے ہیں رکن رہ جائے فرض رہ جائے پھر بھی جو ہے وہ عبادت نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی شرط رہ جائے پھر بھی عبادت نہیں ہوگی نیس کیا ہے سطر الاورہ سطر کا ڈھاپنا نماز میں ضروری ہے یا بنی آدمہ خضو زینتکم اندہ کل نمسید اللہ تعالی نے کیا کہا کہ مسجد یعنی نماز کے وقت کیا کرو زینت اختیار کرو یہ قرآن میں حکم ہے بقاعدہ حکم ہے نماز کے وقت زینت اختیار کرو اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا سلمہ بن اقوہ سے ہے کہ میں نے اللہ کے سلم سے سوال کیا کہ کیا میں ایک کمیس میں نماز پڑھ لوں تو اللہ کے رسول نے کہاں پڑھ لو لیکن ایسا کرو کہ ایک کانٹے سے اس کو ذرا جوڑ لیا کرو ان کے ہاں تو اس طرح کی سیلوی کمیسیں نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارے ہاں اب جیسے عربوں میں ایک توپ ہے چوغہ سا لمبا پہن لیتے ہیں اب تو وہ سلہ ہوا ہوتا ہے بقاعدہ تو اس وقت یہ ہی تھا کہ وہ کپڑا ہوتا تھا کپڑے کو چوغہ بنا لیتے تھے تو اللہ کے سلم فرمائے کہ اس کو کانٹے سے اب اس وقت بٹن نہیں ہوتے تھے تو کانٹہ لگا کے یعنی یہ جو جھاڑی کا کانٹہ ہوتا تھا تو وہ اس کپڑے کو بند کر لیتے تھے تو آپ سلم نے اس طرف اشارہ کیا کہ اس کپڑے کو کیا کرو بند کر لو تاکہ تمہارے جسم کھلے نہ ٹھیک ہے جسے ہم آج کل کی زبان میں بٹن لگانا کہتے ہیں یا سٹچ کرنا کہتے ہیں ایک لمبی کمیس کپڑے ہی نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس یعنی انہوں نے کہا میں کیا پڑھ سکتا ہوں کپڑے ہی نہیں ہے تو آپ سلم فرمائے ہاں پڑھ سکتے ہیں لمبی کمیس ٹھیک ہے جیسے ہم نے کہا کہ عربوں میں وہ لمبی سے ایک توپ پہنتے ہیں وہ تو ساتھے رہے نا پورا جسم ڈھکا ہوا ہے ضروری نہیں کہ ہم نے چار کپڑوں میں نماز پڑھنے ہیں کپڑے کے اوپر کپڑا پہننے ہیں اصل چیز تو یہ ہے کہ جسم چھپا ہوا ہے وہ جسم ایک کپڑے سے چھپا ہے یا دو سے چھپا ہے یا چار سے چھپا ہے یہ میٹر نہیں کرتا یہ مسئلہ ہے بسکر ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کیا میں کمیس میں نماز پڑھ لوں تو آپ صلی اللہ فرمائے ہاں پڑھ لوں ٹھیک ہے کمیس سے مراد یہاں پہ وہ لمبی کمیس جس سے ان کا ستر پورا چھپا ہوا نیکس کیا ہے کہ ستر ہے کیا جس کو نماز میں چھپانا ضروری ہے اور اگر وہ کھلا ہو تو نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے مرد کا ستر مرد کے ستر میں ایک بحث پیدا ہوئی کہ کیا مرد کے ستر میں ایسے تو عام طور پر قول یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کیا ناف اور گھٹنا یہ ستر میں شامل ہے کیا نہیں ہے یہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہو اس میں دونوں طرح کی رائے موجود ہیں خاص اور میں یہ باس اس وقت زیادہ چھڑ جاتی ہے جب ہمارے بچے سپورٹس کیلئے جاتے ہیں اب تو جو بھی بچے یہ فٹبال کلب میں یا ہاکی وغیرہ کھیلتے ہیں تو اب وہاں پہ وہ نکلز وغیرہ پہنتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اللہ ہوئی نہیں ہوتا تو اب اس میں فقہا کی دونوں طرح کی جو ہے وہ رائے موجود ہیں بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھٹنا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے ستر میں شامل نہیں ہے گھٹنا اور گھٹنے کے ساتھ جو ران کا حصہ ہے یہ ستر میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی ستر میں شامل ہے ٹھیک ہے تو جو فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ ستر میں شامل نہیں ہے جیسا کہ امام شافی امام شافی کے نزدیک یہ ستر میں شامل نہیں ہے آناف کے نزدیک یہ سطر میں شامل ہیں۔ نہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مقاماتِ شرم، یہ سطر ہیں یا اس کے علاوہ بھی سطر ہیں؟ تو ایک اولی ہے کہ مقاماتِ شرم بس وہی سطر ہیں، اس کے علاوہ کوئی سطر نہیں ہے مرد کا۔ وہ جیسے پہلوانوں نے جانگیاں پینا ہوتا ہے نا وہ جو کشتی لڑتے ہیں۔ تو وہ ان کا قول اس کے مطابق ہے۔ لنگوٹ جیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام شافی کا قول اس کے مطابق ہے۔ چلیں بار، حیرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کی جو ران مبارک ہے اس سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، یعنی تحمد بانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، ران یہ نہیں ہے، ران یہ ہے۔ وہ تو پندلی ہے جو گھٹنے سے نیچے ہے۔ تو جو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے وہ ران ہے جسے تھائے کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران اس کے اوپر سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ کہ حیرت ابو بکر نے اجازت چاہی۔ یعنی گھر میں حیرت عائشہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ اس کیفیت میں بیٹھے ہیں کہ ران اس کی اوپر سے تحمد اٹھا ہوا ہے۔ وہ تحمد کھلا ڈولا ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں دھوتی کہتے ہیں۔ وہ بندہ بیٹھتا ہے تو وہ ویسی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو حیرت ابو بکر نے آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بیٹھے رہے۔ پھر حیرت عمر آئے انہوں نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بیٹھے رہے۔ پھر حیرت عثمان آئے انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹھ لیا اپنے آپ کو۔ یعنی وہ کپڑا جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو سمیٹھ لیا۔ جب وہ چلے گئے تو حیرت عشر رضی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے۔ اب وکر اور عمر کے آنے پہ تو آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے۔ تو حیرت عثمان کے آنے پہ آپ نے اپنے آپ کو سمیٹھ لیا۔ تو اس پہ پھر اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیاء نہ کروں کہ جسے فرشتے حیاء کرتے ہیں۔ تو اس سے استضلال کیا ان فقہانیں انہوں نے کہا کہ یہ ریکمنڈڈ ہے لازم نہیں ہے۔ خواہ سامنے پسندیدہ ہے لازم نہیں ہے۔ لازم ہوتا ہے تو آپ حضراتِ شیخین سے بھی چھپاتے۔ تو یہاں یہ بات تو نہیں ہے کہ وہ پردے میں نہیں تھی۔ گھروں میں آ جا سکتے ہیں ایسا نہیں۔ گھروں میں آ جا سکتے ہیں ایسا۔ ایسی کوئی ممانیت تو نہیں ہے نا۔ یعنی جو غیر محرم ہے وہ آپ کے گھر میں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ تو قرآن میں ہے نا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جب تم کھانے کے لیے جاؤ تو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ ٹھیک ہے؟ عورتیں بھی بس پردہ کر کے زمانے میں سامنے بیٹھ جاتی۔ سامنے نہیں سائٹ پہ بیٹھ جاتی تھی۔ سائٹ پہ بیٹھ جاتی تھی۔ عام دور پہ جو روایتوں میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے دیوار کی طرف موں کر کے بیٹھ رہتی تھی۔ حرد انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والے دن۔ آپ کا جو اظہار یعنی تحمد تھا وہ آپ کی ران مبارک سے اٹھا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ میں آپ کی ران کی جو سفیدی تھی مجھے اب بھی لگ رہا ہے کہ میں اس کو جیسے دیکھ رہا ہوں۔ سری بخاری کی روایت ہے۔ اس سے اب انہوں نے استضلال کیا کہ دیکھیں اگر یہ فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غافل نہ رہتے۔ تو یہ مستحب ہے یہ لازم عصہ نہیں ہے مرد کے سطر کا۔ جہاں سے استضلال کیا ابن حضم بغیرہ نے اور امام شافی نے بھی۔ اچھا ایک اور عجیب استضلال کیا ابن حضم نے اب مطلب آپ اس کو انجائے کریں نا ابن حضم کے استضلال کو۔ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ مارا نا میری ران پہ۔ اور ہاتھ مار کے کہا کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے۔ اچھا اصل تو نصیت یہ کی تھی تو انہوں نے کہا جی دیکھیں اگر تو یہ سطر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ سطر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سطر پہ کیوں ہاتھ لگائیں گے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ تو کپڑا تھا تو مطلب کسی عورت کے جو ہے وہ آپ سطر کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اگر اس نے کپڑے پہنے ہو تو نہیں۔ وہ کپڑا پپڑا کوئی معنی نہیں رکھتا تو انہوں نے اس سے استضلال کر لیا ابن عظم نے اس سے بھی استضلال کر لیا۔ حالانکہ اصل میں مسئلہ کیا تھا یہاں پہ بھئی نماز وقت پہ پڑھنی ہے۔ چلیں بارال تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ انہوں نے تحمد پینا ہوا ہے اور ان کی بھی ران ظاہر ہو رہی ہے۔ تو مطلب ان آثار سے یا ان روایتوں سے استضلال کیا امام شافی نے ابن عظم بغیرہ نے کہ ریکمنڈی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈھام کے رکھے ٹھیک ہے جسم کا یہ حصہ بھی لیکن اگر یہ کھل جائے تو قانونی اعتبار سے فتوہ یہ ہے کہ یہ سطر میں شامل نہیں ہے۔ کہ وہ کس طرح دھوتی پہنی ہو دیتی تو یہاں کس طرح ہوا کپڑا کا اعتبار ہے؟ یہ تو پریکٹیکل سر میں جاتا ہے۔ آپ دھوتی پہنتے نہیں ہیں اس لئے آپ کو میں، ٹھیک؟ جب آپ نیچے بیٹھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ صرف یہ سطر ڈاپینے سے کفائیت کر جائے گا؟ اصل میں تو قرآن نے کہا ہے خضو زینت اکم کہ نماز کے وقت میں کیا کرو؟ زینت اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ اصل تو یہی ہے کہ بند سمر کے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اچھی ٹوپی، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، ہاں، منیمم یہ ہے، منیمم یہ ہے۔ نیکس کیا ہے؟ نیکس دوسرا جو گروپ ہے فقہا کا جس میں امام ببو حنیفہ وغیرہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فاخد ہے نا، یہ جو ران ہے، یہ اورہ ہے، یہ سطر میں شامل ہے۔ اس میں جیسے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ماں مر سے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی جو دونوں رانیں تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ بیٹھے تھے یا کچھ اس طرح سے جیسے، تو دونوں رانیں نظر آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے مامر غتی فاخدائک فین الفاخدائین اورہ دونوں رانیں کیا کرو؟ دھاپ لو، کیونکہ یہ دونوں سطر میں شامل ہیں۔ بہت کلیر کٹ بات آگئی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور روایت ہے جرہت، جرہت سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے پاس سے گزرے اور میں نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی اور میری جو ران تھی، مطلب ایک ہی چادر ہوتی تھی، پوری جسم پر لپیڑ لیتے تھے، کپڑا ہی نہیں تھا، بہت نادر تھا کپڑا عربوں میں۔ تو میری ران جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی یہ کہا کہ اپنے جو ران ہیں ان کو ڈھاپ کے رکھو، فَإِنَّ الْفَاحِدْ أَوْرَآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� یہ ٹائم کا علم نہیں ہے، ناسخ منصوخ کی طرف کوئی بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ کوئی بات ہے نا، جنہوں نے رائے اختیار کی تو انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ کے رائے اختیار کی، میں یہی بات ارز کر رہا ہوں، ناسخ منصوخ کی طرف کوئی نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ جمع تطبیق کی طرف کیا ہے یا ترجیح کی طرف کیا ہے جیسے یہاں پہ یہ بات یہ لے کے آئے ہیں کہ امام بخاری یہ کہتے ہیں حدیث سو انس اسنت کہ حضرت انس کی جو حدیث ہے جو پہلے گزری ہے جس میں یہ ہے کہ ران سے کپڑا اٹھا ہوا ہے یہ زیادہ مستند ہے وہ مسلم کی روایت ہے اور جو حدیث جرہد ہے یہ احوت ہے یعنی اس میں ایتیات ہے اگر آپ اتھنٹیسٹی کی بات کریں تو وہ حدیثیں زیادہ اتھنٹک ہیں زیادہ سکار آویوں سے مروی ہیں جن میں یہ بات ہے کہ ران سطر میں شامل نہیں ہے ہاں اگر آپ ایتیات کی بات کریں تو ایتیات والا موقف یہ ہی ہے دوسری روایتیں بھی صحیح ہیں تو یہ ترجیح کی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے کن روایتوں کو پریفر کرنا ہے کس بنیاد پر ایک ترجیح کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے آپ یہ کہیں کہ یہ روایتیں زیادہ مستند ہیں ایک ترجیح کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ یہ روایتیں زیادہ محتاط موقف کو بیان کر رہی ہیں لیکن بہرحال کوئی بھی موقف آپ اختیار کر لیں اس میں سختی نہ کریں دوسرے موقف کے بارے میں اصل بات یہ ہے جب آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ منسوخ ہو گیا یہ بھی آپ کی ایک رائے ہے بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حسیت نہیں ہے کیونکہ تاریخیں تو انسان نکالنے سے رہ تاریخیں نہیں نکال سکتا بندہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ حدیثوں میں تاریخیں نکال سکیں کہ یہ فلان ڈیٹ کو یہ کول تھا اور یہ فلان سن میں فلان تاریخ کا یہ کول ہے پاسیبل ہی نہیں ہے بہت کم ہے جہاں کسی خاص ایونڈ کے ساتھ وہ حدیث بلکل کلیر ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اس میں پھر وہ کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ آگے پیچھے نیکس کیا ہے عورت کا جو سطر ہے وہ کیا ہے عورت کا سطر اور عورتیں جو ہے وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے جو خود ظاہر ہو جاتا ہے وہ کیا ہے چہرہ ہے یا ہاتھ پاؤن تین چیزیں تو ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ پورا جسم عورت کا یہ سطر ہے یعنی نماز کے سطر کی بات ہم کر رہے ہیں اس لئے ایک روایت ہے عورت عبداللہ بن عباس سے اور عورت عائشہ سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بالخ لڑکی کی نماز قبول نہیں کرتا دوبٹے کے بغیر یعنی اگر سر بھی ننگا ہے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی مرد کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے عورت کی نہیں ہوتی چاہے علیہ دیس بھی ہو چاہے علیہ دیس بھی ہو ایسا ہی ہے سر ڈکے بغیر نہیں ہو سکتے حیرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا عورت جو ہے وہ ایک لمبی کمیس میں اور دوبٹے میں نماز پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں پڑھ سکتی ہے جبکہ وہ جو اس کی لمبی کمیس ہے وہ اس کے قدموں تک پہنچتی ہو جیسے گاؤن ہے آپ گاؤن دیکھ لیں گاؤن اس نے پہن لی ہے اوپر اس نے سکاف کر لی ہے بس کافی ہے اصل چیز وہ دھانپنا ہے اپنا سدر دھانپنا ہے یہ نہیں کہ چار کپڑے پہنے ہو تو پھر نماز ہو گی حیرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑے تو انہوں نے سائل سے کہا کہ حیرت علی سے جا کے پوچھو پھر مجھے بتانا کہ وہ کیا فتوہ دیتے ہیں تو وہ حیرت علی کے پاس آ گیا تو اس نے حیرت علی سے پوچھا تو حیرت علی نے کہا کہ بھئی ایک دپٹہ کافی ہے اور ایک لمبی کمیس کافی ہے اس وقت اتنے کپڑوں کا رواج نہیں تھا کپڑا کم ہوتا تھا بہت کم ہوتا تھا یہاں تک کہ وہ جو روایت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ عید کی نماز کے لئے عورتیں بھی نکلیں تو وہاں کیا الفاظ آتے ہیں وہاں یہ الفاظ آتے ہیں کسی کے پاس دپٹہ نہیں ہے تو اپنی جو ہے وہ سہلی کے ساتھ دپٹہ شیئر کر لے لیکن نکلے ضرور یہ صورتحال ہوتی تھی سر ڈھانپنے کے لئے جو کپڑا ہے وہ شیئر کر کے باہر نکلنا پڑتا تھا تو ایک یہ ہے کہ کتنا کپڑا جو ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہے اور ایک یہ ہے کہ کتنا کپڑا جو recommended ہے مستحب ہے تو ویسے تو یہی ہے نا اب دہری بات ہے اگر نماز میں ستر اتنا ہے ناف سے لے کے گھٹنے تا کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھا پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دے یہ بھی نہیں ہے دہری بات ہے یہ تو اس وقت ہے نا جب اس کے پاس کپڑا ہی اتنا ہے جب ہے تو پھر خزو زینتکو مندہ کلے مسجر بہترین کپڑا پہن کے جا ہے پھر تو ٹراؤزر پہن کے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے کہ رات جن کپڑوں میں سویا ہے نائٹ سوٹ پہن کے مسجر میں نماز پڑھنے چلا گیا تو یہ غلط ہے بہترین کپڑے پہن کے جائے اللہ سے ملاقات ہیں حیرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا ایک کپڑے نماز ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ فرمایا کیا تم میں سب کے پاس دو کپڑے ہیں جب ہے ہی نہیں تو پھر کیوں ایسا سوال کر رہے ہو تو ہو جاتی ہے تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک کپڑا جس سے انسان اپنا سطر ڈھاپ لے ٹھیک ہے اس میں نماز ہو جاتی ہے حیرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اللہ کے رسول اللہ سے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دو کپڑے پہن لے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ حق ہے کہ آپ اللہ کے لئے زینت اختیار کرو ہاں اگر اس کے پاس دو کپڑے نہیں ہیں تو پھر ایک کپڑے کو کیا کرے تحمد بنا لے یعنی ایک ہی چادر ہے اگر اس کے پاس تو تحمد کی طرح باندھ لے اپنا سطر ڈھاپ لے اور اس میں نماز پڑھ لے دو کپڑے ہوں تو بہت بہتر ہے ایک اوپر چادر کی طرح ڈال لے کمیز بنا لے دوسرے کو تحمد کی طرح باندھ لے وَلَا يَشْتَمِلْ آَحَدُكُمْ فِي صَلَاطِ اِشْتَمَالِ الْيَهُودِ اور یہودیوں کی طرح اشتعمال نہیں کرنا اچھا یہودی کیا کرتے تھے کہ ایک کپڑا جو ہوتا تھا نا تو اس کو اپنے اردگل لپیڑ لیتے تھے یعنی جیسے اپنے آپ کو باندھ دیا نا ہاں ممی سٹائل میں جیسے ہوتا ہے چاروں طرف لپیڑ دیا یہ نہیں کرنا ہے دہری بات ہے اس نے ہاتھ نکال کے ہاتھوں کو حرکت دینی ہے واقعی بات آرہی ہے رف الیدین کرنا ہے اگرچہ ٹھیک ہے کچھ لوگ کائل نہیں ہیں لیکن بار تو حیرت عبی بن قعب اور عبداللہ بن مسعود کا اس معاملے میں اختلاف ہو گیا تو حیرت عبی نے کہا کہ ایک کپڑے میں جو نماز ہے وہ چائز ہے یعنی مکروح نہیں ہے چائز ہے حیرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں یہ اس وقت تھا جب کپڑے نہیں ہوتے تھے اب ایک کپڑے میں پڑھو گے تو یہ مکروح ہوگا تو حیرت عمر جو ممبر پہ کھڑے ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی عبی بن قعب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کے زمانے میں لوگ ایک کپڑے میں ایک تحمد میں نماز پڑھ لیتے تھے ایک کمیس میں اور ایک تحمد میں نماز پڑھ لیتے تھے ایک کبہ اور ایک جو ہے وہ تحمد میں نماز پڑھ لیتے تھے ایک شلوار اور ایک چادر میں نماز پڑھ لیتے تھے تو اس طرح سے کافی ساری بات دیکھی ٹھیک تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ ماں سے ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بہترین کپڑے پہنتے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ تعالی جمیل ہے اللہ تعالی جمال کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اللہ کے لیے خوبصورتی اختیار کرتا ہوں اور اللہ نے حکم دیا حضور زینتکم اندہ کل مصی تو مطلب ایک ہے لازم لازم تو اتنی ہے کہ ایک کپڑا ہو جس سے سطر ڈک جائے اس سے زیادہ جو ہے وہ مصطحب ہے recommended بس اتنی سی بات زینت اختیار کرے next کیا ہے کیا ننگے سر نماز پڑھ سکتا ہے کشف الراث فی السلام تو یہ ایک روایت لے کے ہیں ابن ساکر کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت کیا کرتے تھے اپنی جو پگڑی ہوتی تھی اس کو اتار کے اپنے سامنے رکھ لیتے تھے سترہ بنا لیتے تھے یعنی سفر میں جب ہوتے تھے تو گویا بغیر اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے لیکن یہ روایت مطلب ضعیف روایت ہے اس کے علیہ وسطرے کے خاص definition بھی ہے نا لمبائی کے حساب سے نہیں ضروری نہیں ہو لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ ننگے سر نماز پڑھی جا سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سابہ میں سب کے پاس سر ڈھمپنے کے لیے نہیں ہوتا تھا کپڑا ابھی بات آ رہی ہے کہ وہ بدن ڈھمپنے کے لیے کپڑا نہیں تھا تو سب کے پاس کہاں سے تھا سر ڈھمپنے کے لیے پگڑی کا کپڑا ایسا نہیں تھا تو اس میں اب ایک اور مسئلہ ہے وہ مسئلہ خیر وہ تو کندے ڈھمپنے والا تو آگے آئے گا حالت احرام میں جیسے حالت احرام میں تو ویسے بھی آپ جب وہ اپنا سر نہیں ڈھمتے اور آپ اسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں سے استدلال کیا آناف نے انہوں نے کہا جی اگر خشور خضو کیلئے ہو تو پھر ننگے سر نماز پڑھنا مستحب ہے recommended ہے کیونکہ وہاں حالت احرام بھی کہا ہے وہاں پہ بھی خشور خضو کیلئے کہا گیا کہ سر پہ کپڑا نہ رکھے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سر پہ کپڑا رکھنا کلچرلی اس وقت کی بات ہے نا وہ مقام عزت ہے جیسے آج بھی کی پی کے میں لوگ کیا کرتے ہیں پک بانتے ہیں بغیر پک باندے باہر نہیں نکلے گا کیوں کیونکہ وہ اس کے عزت کے خلاف ہے تو اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو تظلیل کیلئے بچھانے کیلئے اگر اپنے سر سے کپڑا اتار دے آجزی اور انکساری کیلئے تو آناف کہتے ہیں کہ یہ recommended ہے خشور خضو کیلئے ہو تو یہ افضل ہے نہیں ہم علماء کی ان کی بات کر رہے ہیں وہاں منافس میں پتہ نہیں کیا کیا موقف پھیلتے رہتے ہیں ان کو کیا پتا ہماری فک کیا بلکہ بہت سارے آنفی مفتیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا صحیح بات ہی ہے کہ ان کی اصل فک ہے کیا وہ بھی فتاوہ شامیہ اور فتاوہ عالمگیری سے آگے بڑھتے نہیں جو چار رہا ہوتا اسی پہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس ایسا ہی ہے انہیں تبدیل کرنا بس کے بعد تو جو یہ ٹوپیاں رکھ دیتے ہیں مساجد کے اندر تینکوں کی ٹوپیاں پلاسٹک کی ٹوپیاں یہ تو دیکھیں یہ تو مزاق ایسی دیسی بات ہے یہ وہ لباس ہے جو کہ یہ زینت کے خلاف ہے ٹھیک ہے یہ تو سوئی عدب میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی لیکن کیا کریں وہ کوئی جب آپ بغیر اس کے نماز پڑھتے ہیں کوئی اٹھا کے آپ کے سارے پر رکھ دیتے ہیں مطلب وہ آپ کے ساتھ بلائی کرتے ہیں خاص اور پر بریلوی مساجد میں ایسا ہوتا ہے حالانکہ وہ بھی فکہنفی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں پتا فکہنفی میں ننگے سر نماز پڑھنا افضل ہے اگر خوشو خوضو کی نیت نہیں اس کے آئے استقبال قبلہ قبلہ روخ ہونا ٹھیک ہے فول لوجہ شطر المسجد الحرام کیا کہا گیا کہ مسجد حرام کی طرف آپ اپنا روخ پھیر لیں استقبال قبلہ ضروری ہے نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے قبلہ روخ ہو جائیں گے حرد براس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف روخ کر کے نماز پڑھی پھر ہمارے لئے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو اس کے بعد سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی اب اس میں ایک مشاہد ہے ایک غیر مشاہد ہے مشاہد ابزرور جو سامنے قبلے کے بلکل سامنے تو جو قبلے کے سامنے ہے اس کے لئے این قبلی کی طرف خانہ کعبہ کی طرف روخ کرنا ضروری ہے نہیں اشتہاد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتہاد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا تھا کہ وہ بیت المقدس کو قبلہ بناتے تھے تو جو جس کے سامنے جو ہے وہ قبلہ نہیں ہے تو اس کے لئے کیا جہت ہے جہتیں کتنی ہیں چار مشرق مغرب شمال جنوب جہت کا ہونا کافی ہے یہ نہیں کہ یہاں سے آپ جو ہے نا سٹیڈ لائن جائے اور بیداللہ پہ جا کے ختم ہو نائنٹی کی ایسا تو پاسیبل نہیں ہوگا یعنی مسجد کے محراب سے آپ نائنٹی کی لائن کھینچیں اور خانہ کعبہ پہ چلی جائے کتنی مسجدوں سے ایسی لائن جائے گی جتنا بھی ہو جائے ڈسٹنس اتنا زیادہ ہے خانہ کعبہ کون سا بہت بڑا ہے کلومیٹرز میں پاسیبل ہی نہیں آپ دائیں بائیں سے گزر جائیں گے کلومیٹرز میں دائیں بائیں سے گزریں گے بلکہ یہاں ڈسٹنس آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑھ جاتا ہے سمت کافی ہے بس سمت سمت ہوئی ہے ہاں پنتالیس ڈگری کا بھی فرق ہو تو ٹھیک ہے ہاں پنتالیس ڈگری کا بھی فرق ہو تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے بالکل صحیح ہے ایک روایت ہے حیرت ابو ریرہ سے کہ آپ صلی اللہ فرمایا ماں بین المشرق والمغرب قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی ہے یہ قبلہ ہے یعنی کیا مراد ہے ایک سمت ایک سمت یہ ابن ماجہ کی روایت ہے ہاں باقی جتنا ہو سکے بہتر ہے بعض اوقات یہ کرتے ہیں نا کہ وہ پرانی مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں بعد میں کوئی کمپس لے آیا کوئی نوجوان اس نے کہا یہ تو ادھر تا کبلہ تھوڑی سی مسجد ادھر ہے چلو جی گرا کے دوبارہ بناو اللہ کے بندو اسے نماز میں بھی پڑھو تو یہ ٹھیک نہیں ہے اتنی سختی نہیں ہے دین میں ہاں قبلہ جیسے ہمارا مغرب کی طرف ہے بس مغرب ایک سمت ہے ٹھیک ہے کوئی مسجد جو ہے وہ شمال کی طرف جنوب کی طرف تو نہیں نا بنی ہوئی ساری مغرب کی طرف بھی بنی ہوئی ہیں بس تھوڑا بہت آگے پیچھے ہیں ٹھیک جس پہ قبلہ جو ہے وہ مخفی ہو جائے تو وہ کیا کرے وہ پھر اشتہات کرے گا اور اشتہات سے جو ہے وہ قبلہ کا تائین کرے گا مثال کے دور پہ سفر میں ہے جنگل میں ہے آپ سمجھ نہیں آرہی قبلہ کس طرف ہے یا مثال کے دور پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ سفر کر رہے ہیں ریل گاڑی میں ہیں ٹھیک ہے تو رسے میں نماز کا وقت ہو گیا یا آپ بائیئر سفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے مجبوری ہے کہ قضاء کر کے پڑھنا بہتر ہے نہیں وہیں وقت کیوں پر نماز پڑھنا بہتر ہے تو نہیں آپ جہاز میں کیسے دیچے اتر کے پڑھے گا مجبوری ہے جہاں عزر آگیا تو وہاں کیا کرے گا اور مجھے بتائیں جو خلا میں گیا ہوا ہے سپیس سٹیشن پہ گیا ہوا وہ کیا کرے گا سٹیشن پہ پڑھ لیے سٹیشن تو سواری ہے زمین تھوڑی ہے سواری ہے اور کیا ہے اور کیا کر رہا ہے چلے اور نہیں رہا جو بھی یہ بار جیسے ٹرین میں نماز کا ٹائم ہویا تھا اگر نماز کا ٹائم باقی پچھ جاتا ہے لیکن اگر تو نماز کا ٹائم قبلہ رخ ہوئے پڑھ لیں کیونکہ نماز کا وقت میں پڑھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت قبلہ رخ ہونے کے کہ اگر کسی نے اجتہاد سے ایک قبلے کا تعیون کیا ٹھیک ہے اور دورانی نماز اس کو پتا چلا کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا جیسے آپ ہوتلز میں جاتے ہیں اور وہاں آپ ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر نہیں جگہ ہے آپ گئے ہیں وہاں گھومنے پھرنے کے لیے سیرس پٹے کے لیے بعد میں آپ کو پتا چلا درمیان میں کسی نے آپ کو بتا دیا کوئی ویٹر روم میں آگیا اس نے کہا نہیں سر ادھر نہیں ادھر قبلہ ہے تو بس اپنی جائے نماز کرو خس طرف پھیلیں بس دوبارہ نماز شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں یہاں یہ روایت لے گیا ہے حیرت عبداللہ بن عمر سے کہ لوگ قبعہ کے اندر مسجد قبعہ میں صبح کی نماز پڑھ رہی تھے تو ایک بندہ ان کے پاس آیا اور اس نے انہیں کہا کہ دیکھو رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا اور وہ کس طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف ابھی تک بیت المقدس ہی قبلہ تھا تو ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے شام سے یعنی بیت المقدس سے اپنا رخ کس طرف کر لیا کعبہ کی طرف کر لیا تو نماز میں ہی کیا کرے یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے نماز میں اپنا رخ اس کی طرف کر لیا بیت اللہ کی طرف کر لیا اچھا استقبال قبلہ کب جو ہے وہ استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ نفل نماز ہو نفل نماز میں استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے مستحاب ہے لیکن فرض نہیں ہے فرض نمازوں میں صرف لازم ہے نفل نمازوں میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نفل نماز سواری پر پڑھ لیتے تھے بیٹھے بیٹھے اور سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا تھا جو صحیح جائے تلاوت ہوتا ہے وہ بھی مذہب کہ کسی بھی سمت میں کیا جا سکتا ہے ہاں کسی بھی سمت میں کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں تو آپ ٹائم کے لیے باؤنڈ تو نہیں ہے نہیں سمت کی بندے نے اس وقت میں کرنا کیوں ہے ہاں اگر وہاں اس وقت میں تلاوت کر رہے تو پھر ٹھیک ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ سمت کا دھیان رکھنا رکمنڈ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے سمت کو ملہوز ہی نہیں رکھنا ہاں ایک بندے کو ایک عذر پیش آ گیا کہ آپ اسے اس سمت میں نماز پڑھنے میں یا سجدہ کرنے میں مطلب کوئی عذر پیش آ گیا تو اس عذر کی وجہ سے وہ معذور ہے یعنی اپنے آپ کو تکلف میں نہ ڈالے یہ مراد ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اس کو ملہوز ہی نہیں رکھنا یہ بات مراد نہیں ہے جس طرح مرضی روک کر کے بھائی سنتیں پڑھ لیا کرو ہے آئندہ سے بعد مسجد میں اس طرح روک کر کے سنتیں شروع کیوں یہ تو غلط ہے نا عذر تو ہے ہی نہیں کوئی کیا عذر ہے تھوڑا سا آپ نے ادھر ہونا ہے روک ادھر کرنا ہے بھائی ٹھیک ہے کر لو تھوڑا سا حرکت کرنی ہے تو جہاں بھی تم ہو تو روک جو ہے وہ تمہارا اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے یعنی جس طرح بھی تم روک کرو تو ادھر اللہ تعالی موجود ہے اللہ تعالی صرف قابل کی سمت میں نہیں ہے نا ٹھیک ہے تو اس لیے زیادہ اس میں سٹرکٹ بھی نہیں ہو جانا یہ حیرت عامر بن ربیہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سواری کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے سواری کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہی تھی ٹھیک ہے یعنی قابل کی طرف اس کا رخ نہیں تھا سواری کا اور صحیح بخاری میں یہ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اشارے سے کیا کرتے تھے سجدہ کرتے تھے یعنی سواری پہ سجدہ کیسے کرتے تھے سر تھوڑا سا زیادہ جھکا لیتے تھے رکوع کے لیے بھی جھکاتے تھے اور سجدے کے لیے ذرا زیادہ جھکا لیتے تھے بقاعدہ یہ نہیں کہ اب سواری کی اوپر جو ہے وہ آپ نے سر رکھنا ہے ایسے نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ نفل نماز میں آپ کرتے تھے اور بخاری میں کیا الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکتوبہ یعنی فرض نمازوں میں آپ نے نہیں کیا نوافل میں کیا تو ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ مسافر ہے سواری کی اوپر ہے اس کا عذر ہے تو نفل نمازوں میں اگر وہ یا سنتوں میں اگر وہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتا تو کوئی حرج نہیں ہے اور فرض نمازوں میں بھی اگر اس کی نماز کا وقت نکل رہا ہے تو وہ بغیر قبلہ رخ ہوئیے نماز پڑھ سکتا ہے اس میں اگر اتنی اتیات کر لے کہ ایک مرتبہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ جی سواری کا رخ قبلہ کی طرف ہو گیا تو ایک مرتبہ کر لے شروع میں اس کے بعد جس طرف مرضی چلی جائے کیونکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب نوافل بھی شروع کرتے تھے تو ایک مرتبہ سواری کا رخ کس طرف کرتے تھے قبلہ کی طرف ایک مرتبہ کل لیتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ احتمام اس کا کی ہے ہاں آپ اس کے بعد چونکہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھا کہ سواری کس طرف جا رہی ہے وہنے تو نماز کا مقصد فوت ہو جائے گا کہ آپ سواری کو ادھر ہی رکھنا ہے قبلہ کی طرف نہیں دوسرا کیا ہے مقرہ یعنی جو بندہ مجبور ہے جو مریض ہے اور جو خائف ہے اس کے لئے بھی قبلہ کی ڈریکشن کہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی استطاعت ہو اتنا اس پر عمل کر لو تو بس دین میں بھی یہ ہے جتنی استطاعت ہے تو جہاں آپ مجبور ہیں یا اگر آپ بیمار ہیں ہاسپیٹل ہیں ہاسپیٹل میں جیسے کوئی بندہ سٹیچر پر ہے اب وہ تو یہ تو کرنے سے رہا کہ جی نہیں میرا جو ہے نا سٹیچر کرو اس طرح سے کرو پورے جو ہے وہ حال کے مریضوں کو تنگ کرو تاں کے میں قبلہ رخو کے نماز پڑھ سکوں بعض لوگ ایسے کرتے ہیں مطلب غلوف کرتے ہیں اب میں نے دیکھا بعض تبلیغ والوں کو وہ کیا کرتے ہیں وہ وہاں ٹرین میں کھڑے ہو جاتے ہیں ٹرین میں کیونکہ ہم نے جی قیام کرنا ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے اب آیا گیا بندہ ذری بات ہے اس میں وہ تنگ پڑھتا ہے تو وہ پھر دین بھی اس میں جو ہے نا وہ لوگ اس سے وہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے مطلب دوسروں کو تنگ کرنا کیا ہے یہ دینداری ہے اور ویسے جب دین میں گنجائش موجود ہے تو پھر کیوں ہم اتنی سختی کریں یا اتنا ہی اگر ہے تو انسان نیچے اتر کے نماز پڑھ لے مقرہ مقرہ کہتے ہیں مجبور کو اب جیسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کو کسی نے اٹھا لیا اغوا کر لیا اب جیسے اغوا کیا اس کو باندھ کی رکھے گا نا ٹھیک ہے جہاں اس کو باندھ کی رکھے گا اب وہ تھوڑی اس کو کہے گا کہ قبلہ رخ رکھے گا یہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب تمہیں اندیشہ ہو یعنی دشمن کا خوف فارجالن اور رقبان تو پھر چلتے چلتے نماز پڑھ لو یا سواری تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں قبلہ رخ ہو یا قبلہ رخ نہ ہو ساری بات ہے میدان جنگ میں بھگدر مچی ہوتی ہے چلتے چلتے کیس طرح نماز چلتے چلتے کیسے جو سپائی ہے جو سولجر ہے یہ ان کے لیے ان کے لیے جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہے بہت وہ نیت کر لیں گے چلتے چلتے ہاں ٹھیک ہے بس نیت کر لیں اور چلتے چلتے نماز پڑھنا شروع کر رہے اور اپنا چلتا بھی رہے کوئی حرج نہیں بہتر وہ لکوت سجود کیام کرے گا اشارے سے کرے گا جیسے بات آئی ابھی کیا آپ سلام اشارے سے کیا کرتے تھے رکوت سجدہ کرتے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ نماز کی شرائط تھے موسیقی